ملتان والے تو آپ جانتے ہیں کہ یہی این نے ایک سو ستاون الیکشن ہوا تو سب کا جذبہ جاگ پڑا کس کا پی ڈی ایم کا جذبہ نون پیپلز پارٹی یک جا ہو گئے یک جا ہو گئے کہ شاہ ویمود کو نیچہ دکھانا ہے الحمدللہ ہم اپنے نشان پر رہے اپنی پارٹی پر رہے اور میری بیٹی نے جنرل الیکشن سے زیادہ ووٹ لیے جتنے ووٹ زین نے لیا تھے اس سے پانچ ہزار ووٹ زیادہ لیا ہار گئے کوئی بات نہیں لیکن آج میں پوچھتا ہوں وہ پی ڈی ایم کے جذبے کو کیا ہو گیا آج اسی حلقے میں زیمنی الیکشن ہو رہے ہیں پی پی دو سو اٹھارہ میں پی پی دو سو انیس میں جو ایک سو ستاون کا حصہ تھی آج وہاں نون نے اپنی درخواست دے رکھی ہے پیپلز پارٹی نے اپنی درخواست دے رکھی ہے دو سو انیس میں پی پی پلز پارٹی نے اپنی درخواست دے رکھی ہے اور نون نے اپنی درخواست دے رکھی ہے آج ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن لڑیں گے تو اس وقت تو ڈوگر صاحب نے سپیشل اسسسنس کی سیٹ حاصل کر کے بلانی صاحب کا ساتھ دیا تو ایک دفعہ ایک اور قربانی دے دے ایک دفعہ اور قربانی دے دے اور اب تو کس کا ساتھ دینا ہے موسیٰ گلانی نے خود اپنی درخواست دی ہے اور میں آج کہہ رہا ہوں موسیٰ گلانی اگر تم میں ہمت ہے تو اب درخواست اٹھانا مت میرا بیٹا دینی نہیں تھی اگر دی ہے تو اٹھانا مت اگر اٹھانی ہے تو دی کیوں سوال یہ ہے اگر درخواست اٹھانی ہے تو دی کیوں آپ نے آج آپ کے جو اپنے پیپلز مارڈی والے امید دوار ہیں وہ کہتے ہیں کہ کل تک تم نے آپ کا ساتھ دیا تھا آج آپ نے ہمارے پر درخواست تھوک دی ہے تو یہ ہے ان کا ربط within پی ڈی ایم and within پیپلز پارٹی آج میں حیران ہوں کہ جو ان کے امید دوار ہیں وہاں ارشد رہاں ان کی کیا کیفیت ہوگی ذہنی کیفیت کیا ہوگی کہ جس کو میں نے ایم این اے کے بورٹ دلوائے آج وہی ایم اے نے ایم پی اے میں اتر آیا بہرحال یہ ان کا فیصلہ ہے لیکن کابو رہنا اب کابو رہنا ملتان کا میڈیا گواہ ہے اب میدان سے بھاگنا نہیں ہے ہر چیت ہوتی رہتی ہے میدان سے بھاگنا نہیں ہے اگر تم میں حمد ہے اور یوسف رضا گلانے کے صاحب زادے ہو تو مقابلہ کرنا جیسے میری بچی نے کیا تھا مقابلہ کرنا میدان سے بھاگنا نہیں بھاگ جاؤگے میں ابھی پیہ رہا ہوں یہ بھاگ جائے گا میڈیا سن رہا ہے یہ بھاگ جائے گا یہ ڈراما ہے ایکسپوز ہو جائیں گے لیکن بھاگنا نہیں میرا بیٹا بھاگنا نہیں حمد کرنا حمد کرنا مقابلہ کرنا سیاست میں اونچ نہیں چاہتی رہتی ہے